اسلام علیکم سو ویلکم اگین الاسف اکیڈیمی سو کل ہم نے بات کی تھی کہ ہم سٹارٹ کریں گے سیلولر والے چیپٹر سے یا سیل سے سٹارٹ کریں گے تو آج ہم ایک ڈسکس کرنے جارہے ہیں ایک بہت ہیڈ کوم اسلام علیکم سو ویلکم اگین الاسف اکیڈیمی سو کل ہم نے بات کی تھی کہ ہم سٹارٹ کریں گے سیلولر والے چیپٹر سے یا سیل سے سٹارٹ کریں گے تو آج ہم ایک ڈسکس کرنے جارہے ہیں ایک بہت ہی بیسک پروپیٹ ڈسکس کرنے جارہے ہیں جو کی ہمارا ہے سیل میمبرین اب دیکھیں سیل کے جو ہیں نا مین تری پارٹ ہوتے ہیں سیل کے جو اگر ہم مین یا میجر پارٹ دیکھیں تو وہ تری ہوتے ہیں سیل میمبرین ہوتا ہے نیوکلس ہوتا ہے اور سائٹو پلازم ہوتا ہے سیل میمبرین اس کے بعد نیوکلس اس کے بعد سائٹو پلازم کو دیکھیں گے تو آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے وہ کیا ہے سیل میمبرین ہے تو آج ہم سیل میمبرین کے بارے میں ڈسکس کریں گے دیکھیں گے کہ سیل میمبرین کسے کہتے ہیں اس کے بعد ان کی کمپوزیشن دیکھیں گے کہ کمپوزیشن کیا ہے سیل میمبرین کی اس کے بعد ہم جا دیکھیں گے اس کے بعد ہم سیل میمبرین کی جو اس ٹیکچر ہے وہ اس ٹیکچر کو ڈسکس کریں گے سیل ممبرین کی اس ٹیکچر کیسے بنتی ہے اس کے بعد ان کے جو فنگشن ہوں گے وہ فنگشن دیکھیں گے ٹھیک ہے سو ہر چیز کو ہم سٹیپ بائے سٹیپ دیکھیں گے ایک سمارٹ وے کے اندر اجھا سیل ممبرین کیوں کہا جاتا ہے مممبرین کا مطلب ہے سمپولی ایک قسم کی کورم ممبرین کا مطلب کیا ہے ایک قسم کی کورم جو کی کسی بھی چیز کو کور کر رہی ہو کسی بھی چیز کو انکلوز کر رہی ہو ٹھیک ہے تو بیسیکلی یہ جو میمبرین آپ کو دیکھ رہی ہے سیل کے اندر یہ سیمپل میں نے سیل کا ڈائیگرام بنایا ہے اس سیل کے اندر یہ جو کورنگ دیکھ رہی ہے یہ کیا کر رہی ہے پورے سیل کو کور کر رہی ہے پورے سیل کو انکلوز کر رہی ہے تو اس وجہ سے اس کور کو جو میمبرین ہے اس میمبرین کو سیل میمبرین کہا جاتا ہے سیل میمبرین کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سیل کو کور کر رہی ہے تو اس وجہ سے اسے کیا کہا جاتا ہے اسے سیل میمبرین کہا جاتا ہے اس کے کچھ اور بھی نام ہیں جن کو ہم دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے پلازما میمبرین اسے پلازما میمبرین بھی کہا جاتا ہے اب آپ کو پتہ ہے میمبرین کسے کہتے ہیں میمبرین کا مطلب ہے سیمپل کورنگ جو بھی کسی بھی چیز کو کور کر رہی ہو کسی بھی چیز کو انکلوز کر رہی ہو ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے میمبرین کہیں گے تو پلازما میمبرین بھی کہا جاتا ہے پلازما میمبرین کا مطلب کیا ہے اب ہم پلازما جو کہتے ہیں وہ میٹر کی فورس سٹیٹ پلازمیڈ کو کہتے ہیں پلازمیر کا مطلب ہے آئیونائز میٹر ایسا میٹر جو کی آئینز کے اندر کنورٹیٹ ہو اس آئینائز میٹر کو ہم پلازمہ کہتے ہیں تو بیسیلی سیلز کا جو بھی اندر مٹیریل ہوتا ہے جن کو ہم سیل کا سائٹوپلازم کہتے ہیں وہ آگموس کیا ہوتا ہے آئینائز میٹر ہوتا ہے آئین کے فرم میں پریزن ہوتا ہے تو اسی وجہ سے ہم اسے سائٹوپلازم کہتے ہیں اور سائٹوپلازم کو یہ ہے کیونکہ membrane cover کر رہی ہے یہ membrane پورے cytoplasm کو cover کر رہی ہے اسی وجہ سے ہم ان کو plasma membrane بھی کہتے ہیں because it covers the cytoplasm we called it as a plasma membrane why because it covers the cytoplasm or plasma of the cell cell کی plasma کو cover کرتا ہے اسی وجہ سے ہم انہیں کیا کہتے ہیں plasma membrane کہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی because it covers it encloses the plasma of cell plasma of cell cell کی plasma کو cover کرتا ہے اسی وجہ سے ہم انہیں plasma membrane کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ سے plasma lemma بھی کہا جاتا ہے خاص کر کے یہ word use کیا جاتا ہے plasma lemma کا muscles کے جو سیل ہیں وہاں پہ especially یہ word use کیا جاتا ہے plasma lemma کا ٹھیک ہے so lemma کا بھی مطلب basically یہی ہے کہ envelope membrane covering ٹھیک ہے اور plasma کا مطلب ہے plasmid matter کی plasmid state plasmid والی state ٹھیک ہے یا سیل کا cytoplasm تو یہ word زیادہ تر جو use ہوتا ہے وہ muscle cell کے لیے ہی use ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب آتے ہیں unit membrane unit membrane کیا ہے unit membrane basically یہ theory تھی جو کی cell membrane کی structure اور cell membrane کی جو functioning تھی یا working model تھا اس کو explain کرتی تھی ٹھیک ہے اب اس کی functioning یا اس کی structure تو ہم بعد میں discuss کریں گے جب ان کی cell membrane کی structure پہ آئیں گے ٹھیک ہے پر ہم اس نام کا مطلب دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ unit membrane basically refer کرتا ہے یا اس unit membrane کے اندر ہم میں جو concept ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ یہ membrane کیا ہے ٹھیک ہے چلی لیمینر ہے کیا ہے ٹرائی لیمینر کیا ہے اب ٹرائی لیمینر membrane کا کیا مطلب ہے ٹرائی لیمینر membrane اس وقت سے کہا جاتا ہے کیوں کی جب ہم ان کی structure دیکھیں گے تو ان کی structure کے اندر ہمیں فاسپول لپڑ کا مالیکل ملے گا کیا ملے گا فاسپول لپڑ کا مالیکل ملے گا اس وجہ سے آہ ان کے جو اسٹیکچر ہوگی ان کے اندر ٹیلز ہوں گے ہیڈ ہوں گے تو اس وجہ سے ان کی جو اسٹیکچر ایک قسم کی ٹرائلیمینر ہوگی تو وہ ہم جب اسٹیکچر ڈسکرس کریں گے اس کے اندر ہمارا یہ ٹرائلیمینر رالا ورڈ بھی جلے ہو جائے گا آہ فرسٹ آف آل آپ کو دیکھنا ہے کہ یونٹی میمرن کا مطلب ہے ٹرائلیمینر میمرن جو کی ٹرائلیمینر ہو ٹھیک ہے تو ٹرال ایمینر ہم جو ان کے اندر جو فاسکول اپڑیڈ کے مالی کیوں ہوتے ہیں ان کی فارمیشن کے اندر شامل تو اس کی وجہ سے کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سیمپل ان کے جو نو نیمز تھے ان کا جو مطلب تھا وہ ہم نے دیکھ لیا اب آگے دیکھتے ہیں کہ سیل میمیرین بیسی کے لیے کیا ہے کہ الاسٹک جو ہے آہ کورنگ ہے جو کی سائٹوپلازم کو کور کر رہی ہے ٹھیک ہے سو اٹیز آہ الاسٹک آؤٹر باؤنڈری الاسٹک آؤٹر باؤنڈری ہے اچھا اب یہاں پہ ورڈ یہ دیکھنا ہے کہ آؤٹر باؤنڈری آؤٹر باؤنڈری ہم کہیں گے انیمل سیل اور پروٹوزون کے جو سیلیں ان کے اندر آؤٹر باؤنڈری کا نام دیں گے جبکہ آپ کو پتا ہے کہ جو سیل ہیں پلانٹ کے سیل جو ہیں اور اس کے علاوہ جو بیکٹیریاں ہیں فنجائے ان کے سیل کے اندر جو نا آؤٹر کورنگ کے اوپر کیا موجود ہوتا ہے سیل وال پریزن ہوتا ہے تو اسی وجہ سے یہ تھوڑا انہر ہو جاتی ہے لیکن ہم آؤٹر ورڈ جو اسپیشلی یوز کریں گے انیمل اور پروٹوزون کے سیل کے اندر یوز کریں گے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے الاسٹک ہے نیچر کے اندر الاسٹک ہے کچھ چیزیں ٹف ہوتی ہیں سٹف ہوتی ہیں ہارڈ ہوتی ہیں کچھ چیزیں کیا ہوتی ہیں الاسٹک ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ میمبرین بھی بیسیکلی کیا ہے الاسٹک ہے لچکدار میمبرین ہے ٹھیک ہے سو الاسٹک آؤٹر باؤنڈری ہے that encloses the cellular material جو کی cellular material کو کیا کر رہی ہے انکلوزز کر رہی ہے کور کر رہی ہے ٹھیک ہے اچھا دوسری پوائنٹ میں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتی ہے سیپریر سائٹو پلازم فرام ایکسٹرنل انوارمنٹ سیپریر سائٹو پلازم فرام ایکسٹرنل انوارمنٹ اب ہم دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے ایکسٹرہ سیلیولر انوارمنٹ ہے سیل کے علاوہ جو بھی انوارمنٹ ہے اس کو ان کیا کہیں گے ایکسٹرہ سیلیولر انوارمنٹ کہیں گے یا ایکسٹرہ سیلیولر فیلیوڈ کا نام دیتے ہیں کس کا نام دیتے ہیں ایکسٹرہ سیلیولر فیلیوڈ کا سیل کے باہر والا انوارمنٹ ایکسٹرہ سیلیولر سیل کے اندر والا سیلیولر انوارمنٹ آر انٹرا سیلیولر ٹھیک ہے تو یہ جو میمبرین ہے بیسیکلی سیل کے مٹیریلز کو cellular materials کو یا cytoplasm کو extra cellular materials سے کیا کر رہا ہے الگ کر رہا ہے sprayingi separation کا کام کر رہا ہے so it separates this membrane separated from the external environment جو external environment ہے جن کو ہم نے نام دیا ہے extra cellular environment کا کس کا نام دیا ہے extra cellular fluid کا یا extra cellular environment کا نام دیا ہے اس سے الگ کر رہا ہے ث東西 so responsible for cellular shape definitely cellular shape کی responsibility اس کے اوپر ہی depend کر دی ہے کیونکہ اگر یہ membrane نہ ہوتی تو آپ کو پتا ہے یہ جو cytoplasm ہے یہ liquid form میں ہے کس کی form میں ہے یہ liquid ہوتا ہے اگر یہ membrane یا یہ covering یہ boundary نہیں ہوتی تو یہ جو liquid ہے یہ کیا کر جاتا یہ flow کر جاتا یہ باہر والے environment میں flow کر جاتا تو سیل کی کوئی بھی proper shape نہیں بنتی ٹھیک ہے تو proper جو shape بنتی ہے وہ اس membrane یا اس covering کی وجہ سے بنتی ہے تو ہم اسے اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ responsible ہے سیل کی shape کے لیے کس کے لیے responsible ہے سیل کی shape کے لیے کیا ہے responsible ہے یہ membrane ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ یہ selective اور semi permeable ہے nature کے اندر کیا ہے selective اور semi permeable ہے ٹھیک ہے selective کا مطلب کیا ہے selective کا مطلب ہے جو چیزیں یہ چاہے گی جو چیزیں یہ مطلب چاہے گی وہی چیزیں پاس آؤٹ ہوں گی وہی چیزیں اس cell membrane کے across move کریں گی inside بھی move وہی کر پائیں گی باہر بھی وہی move کر پائیں گی جن کو یہ permit کرے گی جن کو یہ permission دے گی ٹھیک ہے تو permeable لفظ کا مطلب ہی کیا ہے permission دینا permeable لفظ کا مطلب ہے permit کرنا permission دینا ٹھیک ہے permission دینا permission دینا یا allow کرنا گزرنا پاس کرنا ٹھیک ہے تو یہ selective permeable یا semi permeable nature کے اندر ٹھیک ہے selective permeable کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں یہ membrane چاہے گی وہ چیزیں پاس ہوگی سبھی چیزیں نہیں پاس ہوگی یعنی یہ جو membrane سبھی چیزوں کے لیے سبھی چیزوں کے لیے permeable نہیں ہے ایسے نہیں ہے کہ ہر جو چیز ہے وہ اندر بھی move کر جائے باہر بھی move کر جائے ایسی بات نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ directly inside اور outside یعنی sale membrane کے across move کر سکتی ہیں کچھ جو چیزیں ہیں وہ sale membrane کے across move نہیں کر سکتی ان کو move کروانے کے لیے special transport system ہے اور special protein کے channels ہیں جو کی ان چیزوں کو کیا کرواتے ہیں move کرواتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں selective permeability یا semi permeability ٹھیک ہے selective اور semi permeability کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر صرف selected substance ہی inside اور outside move کر سکتے ہیں سبھی substance direct move نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ان کی symmetry کے حساب سے دیکھیں تو یہ membrane کیا ہے اپنی nature کے اندر asymmetrical ہے asymmetrical کیوں ہے جبکہ ہم ان کی structure دیکھیں گے تو ان کے اندر دو layers ہوں گے فاسپو لپڈ کے تو وہ دو layers ہوں گے وہ functionally اور structurally ایک دوسرے سے different ہوں گے اسی وجہ سے ان membrane کی جو overall structure بنے گی وہ asymmetrical structure بنے گی ان کی کوئی symmetry نہیں ہوگی proper symmetry نہیں ہونے کی وجہ سے ہم اسے کیا کہتے ہیں کہ یہ asymmetrical membrane ہے یا asymmetrical structure بناتے ہیں اچھا size کے اندر اگر ہم دیکھیں تو approximate ہمارے پاس 7 nanometer بھی آتی ہے لیکن جو ہماری different books کے اندر جو value different ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ value بھی آتی ہے 7.5 سے لے کر 10 nanometer تک بھی آتی ہے 7.5 سے لے کر 10 nanometer تک ان کی thickness آتی ہے یہ جو thickness ہے ان کا area thickness اس thickness کتنی آتی ہے 7.5 سے لے کر 10 nanometer تک ان کی thickness ہو جاتی ہے یہ nanometer میں اگر آپ ان کو measure کریں گے angstrom کے اندر تو تقریبا بنے گا 75 to 100 angstrom بنے گا اگر آپ ان کی measurement angstrom کے اندر لیں گے تو 75 to 100 angstrom بنے گا یہ کیا ہے اس کی thickness اس membrane کی ٹھیک ہے تو یہ تھی ان کی کچھ features elastic ہے nature کے اندر outer boundary ہے animal cell کے حساب سے plant cell کے حساب سے دیکھیں تو تھوڑی inner ہو جاتی ہے cell walls کے inner ہوتی ہے جو enclose کرتی ہے پورے cellular materials کو اس کے علاوہ یہ cytoplasm کو external environment یا extra cellular material سے tissue failure سے یہ الگ کرتی ہے separate کرتی ہے cell کی shape کے لیے responsible ہوتی ہے اس کے علاوہ selective or semi permeable ہوتی ہے nature کے اندر یعنی جو چیزیں چاہے گی وہ پاس ہوگی سبھی چیزیں اور آن پاس نہیں ہوں گی ٹھیک ہے through the memory اس کے علاوہ nature کے اندر structure ہم اسے دیکھیں گے کہ asymmetrical ہوگی ان کے دو جو لیئر ہوں گے وہ symmetrical نہیں ہوں گے تو اسی وجہ سے یہ asymmetrical کہلاتی ہے اور size کے حساب thickness اس کے حساب سے دیکھیں گے کہ ان کی thickness 7.5 سے لے کر 10 nanometer تک ہوتی ہے 7.5 سے لے کر 10 nanometer اگر انگسٹروم میں لیں گے تو 75 سے لے کر 100 انگسٹروم تک جاتی ہے ٹھیک ہے اب ہم دیکھیں گے یہ ان کی تھی جرنل بات cell membrane کے حساب سے اور اب ہم دیکھیں گے کہ یہ membrane جو ہے کس چیز سے بنی ہے یعنی ان کی ہم composition دیکھیں گے اس کے بعد اس structure اور اس کے بعد step by step ہم ان کے function بھی دیکھیں گے کہ یہ function کون سا کرتی ہے ٹھیک ہے زیادہ تر function تو آپ کو سمجھ میں آگئے ہیں کہ کیا function ہے پھر بھی ہم last کے اندر transportation کے حوالے سے ان کا important role ہے یا ان کے اندر جو molecule safe protein کے ان کا important جو رول ہے وہ سمجھیں گے ٹھیک ہے ہم نے کس چیز کی بنی ہے لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کون سے biological molecules کی بنی ہے کس molecule کی کتنی quantity present ہے اور کون سے molecule کی زیادہ quantity ہے کس کی کم ہے ٹھیک ہے تو ہمیں دیکھنا ہے ٹھیک تو protein کے حوالے سے دیکھیں گے جرنل composition جو بھی biological membranes ہیں ان کی جرنل جو composition ہے وہ basically same ہی ہے سب کی جرنل composition رہے گی وہ کیا رہے گی وہ general composition same رہے گی لیکن تھوڑا بہت ان کے اندر variation آتا ہے تھوڑا جو molecules ہوتے ہیں biological molecules ان کی quantity کے اندر جو difference ہوتا ہے لیکن جرنل composition سیم رہتی ہے جرنل جو protein اس کے علاوہ lipid کو دیکھیں گے تو 20 to 40 lipid ہوگا ٹھیک ہے آچھا carbohydrate بہت ہی کم amount کے اندر ملتا ہے تو اسی وجہ سے ہمیں کہتے ہیں کہ یہ amount کے اندر ہے بہت ہی کم amount کے اندر ہمیں ملتے ہیں جیسے کہ ہمیں کے اوپر glypo proteins ملیں ملسکتے ہیں لیکن بہت ہی تھوڑی quantity کے اندر پریزن ہے اسی لیے ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ trace quantity کے اندر پریزن ہے لیکن lipid اور protein کی جو بہت ہی زیادہ ہے protein آپ دیکھیں گے ان کے اندر دو قسم کے protein آج جاتے ہیں ایک ایسے protein ہے جو کی پریفیری پہ موجود ہوں گے پریفیری کا مطلب ہے سائیڈ پہ موجود ہوں گے سائیڈ یا تو وہ inside ہوں گے سیل میمبرین کے inside ہوں گے یا outside ہوں گے یا تو یہ protein کے مالی سائیڈ ہوں گے یا تو سائیڈ ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ والے جو protein ہیں پریفیرل protein کا نام دیتے ہیں پریفیرل protein کا نام دیتے ہیں اور اس protein کو extrinsic protein بھی کہا جاتا ہے جو کی سائیڈ وں پریزن ہو پریفیری پریزن ہو اچھا کچھ protein کے مالی ایسے ہوتے ہیں جو کی کی ہوتے ہیں انکارپوریٹیڈ ہوتے ہیں پوری میمبرین کے اندر اس طریقے سے کی ہوتے ہیں انکارپوریٹیڈ ہوتے ہیں انکارپوریٹیڈ ہوتے ہیں تو ان کو ہم protein کے channels بھی کہتے ہیں اور protein pubs یا protein channel کہتے ہیں اور دوسرا ان کا نام کیا ہے دوسرا ان کا نام ہے integral protein integral protein اور اس کو دوسرا نام جاتا ہے ان ٹرانس پوریٹیڈ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جو میمبرین ہیں ان کے اندر انکارپوریٹیڈ ہوتے ہیں انکارپوریٹیڈ ہونے کی وجہ سے انہیں انکارپوریٹیڈ پوریٹیڈ کہا جاتا ہے اور دوسرا ان کو نام جاتا ہے انال پوریٹیڈ کا چینل پروٹین کا نام دیا جاتا ہے کیونکہ یہ چینل نہیں بلکہ کینال پروٹین کہیں گے کیونکہ یہ پروٹین کے کینال بناتے ہیں مٹیریل کی ایکس چینج کے لیے جو مٹیریل کے لیے جو سیل میمبرین ہے وہ پرمیابل نہیں ہے جو بتایا تھا نا پرمیابل اور بارے میں کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ڈیریکل پاس آوٹ ہو جاتی ہے کچھ چیزیں پاس آب نہیں ہو پاتی ہونے کے لیے چینج پنا دیں پروٹین اور لپیڈ کے اندر آئیں تو لپیڈ ان کے اندر تین قسم کے آجاتے ہیں مثال کے طور پر فاسپول لپیڈ پریزن ہوگا اس کے علاوہ اسٹی رول پریزن ہوگا کولیسٹول ہوگیا دن کے اندر تو ان قسم کے لپیڈ پریزن ہوگی اچھا کاربو ہیڈ بتایا کہ بہت کم اماؤنٹ کے اندر پریزن ہوگی مثال کے طور پر لپیڈ کے ساتھ ہوگا گلائی کو لپیڈ ہوگیا اگر پروٹین کے ساتھ ہوگیا گلائی کو پروٹین ہوگیا ٹھیک اچھا ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو جنرل کمپوزیشن ہے جو بھی سیل ہیں پلانٹ کے ہوگئے انیمال یا پنجائے وغیرہ ان کی جنرل کمپوزیشن سیب ہوتی ہے لیکن تھوڑا بہت ڈیفرنس بتایا تھا کہ دیکھیں اب جو انیمال کا سیل ہوتا ہے ان کے اندر پولیس ٹرول تک پریزن ہوتا ہے بہت زیادہ قوانٹی کے اندر یعنی جو ٹوٹل لپیڈ ہے اس لپیڈ کا 50% یعنی آدھا جو بھی لپیڈ سیل کی ممبرین کے اندر پریزن ہے جتنی بھی آماؤنٹ پریزن ہے ان کا آدھا پارٹ یعنی ان کا 50% جو ہوتا ہے وہ کولیس ٹرول ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وہ بھی انیمال سیل کے اندر اور یہ جو کولیس ٹرول ہے کون سا لپیڈ کولیس ٹرول کولیس ٹرول ہوتا ہے 50% کس کے اندر 50% پورا لپیڈ اب دیکھیں جو بھی لپیڈ انیمال سیل کے اندر پریزن ہے اس انیمال سیل کا ٹوٹل لپیڈ کا 50% کیا ہوتا یا کوئی اور لپیڈ کا کمپاؤن ہو گیا باقی 50% کیا ہوتا ہے وہ بھی کس کے اندر انیمال کے سیل میمبرین کے اندر باقی پلانٹ اور بیکٹیریا کے اندر یہ ہوتا ہے کس کے اندر اندر اندی سیل میمبرین آف اندی سیل میمبرین آف پلانٹ اینڈ بیکٹیریا پلانٹ اینڈ بیکٹیریا بیکٹیریا اور پلانٹ کا جو سیل میمبرین ہے ان کے اندر یہ پولیسٹرول کیا ہوتا ہے ایرزن ہوتا ہے باقی انیمال سیل میمبرین اس کے اندر پورے لپیڈ کا 50% پریزن ہوتا ہے ٹھیک تو یہ ان کی جنرل کمپوزیشن تھی اب ہم جنرل اچھا تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی اسٹرکچر ان کی اسٹرکچر جو سیل میمبرین کی اسٹرکچر بیسی کے لیے ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کیسے بنتی ہے وہ دیکھتے ہیں ٹھیک تو اسٹرکچر کے اندر دیکھیں گی جنرل آگ بیالوجیکل میمبرین جو پہلے بات بتائی تھی جو بھی بیالوجیکل میمبرین ہیں صرف یہ سیل میمبرین نہیں دوسری جو بھی سیل کے اندر بیالوجیکل میمبرین آئیں گی ان کی جو بیسک مالیکلر ارگنیزیشن ہوگی وہ کیا ہوگی بیسکلی سیم ہی ہوگی تھوڑا بہت ڈیفرنس پریزن ہوتا ہے لیکن جو بیسک ارگنیزیشن ہم سیم ہوگی کیا ہوگی سیم ہوگی ٹھیک تو بیسک ارگنیزیشن کیا ہوتی وہ ہم دیکھتے ہیں کہ these all membranes consist of double layer bilayer double layer means bilayer by ka مطلب 2 ٹھیک ہے so these all membranes have double layer or bilayer of phospolipid bilayer of phospolipid molecules in which proteins are embedded جن کے اندر proteins embedded ہوتے ہیں جو بھی biological membranes ہوتی ہیں ان کی basic structure کیا ہوتی ان کی basic اندر دو layers present ہوتے ہیں کس کے phospolipid کے phospolipid ایک قسم کا molecule ہے lipid کی category ہے ٹھیک ہے phospolipid کے دو layers بنیں گے جن کے اندر proteins کے molecule ہوں گے embedded ہوں گے protein کے molecule ان کے اندر present ہوں گے incorporated ہوں گے ٹھیک protein کے molecule ہم نے یہ بات کی تھی کمپوزیشن کے اندر کے cell membrane کے اندر جو protein اور lipid زیادہ quantity کے اندر present ہوتے ہیں تو وہ کس manner کے اندر arrange present تو ہوتے ہیں لیکن کس manner کے اندر کس ترطیب اندر arrange ہوتے ہیں وہ arrangement ہم دیکھ رہیں ٹھیک ہے تو ہر جو membrane ہے وہ دیکھیں گے تو ہمیں جو magnify کر دیکھیں گے تو ہمیں اس قسم کی structure نظر آئیں گی یہ کیا نظر آئیں گے یہ آپ کو دو لیئر آ رہے ہیں ٹھیک ہے ایک یہ والا لیئر ہم اس کو یہاں سے کٹ کر دیتے ہیں اب یہ ایک یہ لیئر بن گیا ایک یہ لیئر گئے ہیں کس کے ہیں یہ دو لیئر یہ دو لیئر فاسفول لیپڈ مالیکیل کے بند ہیں بیسیکلی جو فاسفول لیپڈ مالیکیل ہے اس سیل میبرین کی اسٹیکچر کے اندر بیسک اسکیلیٹون تو یوز ہوتا ہے بیسک اسکیلیٹون کنسیڈر کیا جاتا ہے اس سیل میبرین کی اسٹیکچر کے اندر کیونکہ جو بیسک اسٹیکچر بنا رہا ہے وہ یہ فاسفول لیپڈ کا مالیکیل بنا رہا ہے جن کے اندر پروٹین کے مالیکیل ایمبیڈ ہیں تو یہ سیل میبرین کی اسٹیکچر کو ہم جیسے ہی زوم آؤٹ کر دیکھیں گے تو ان کے اندر ہمیں دو لیئر نظر آئیں گے یہ دو لیئر نظر آئیں ایک یہ والا لیئر دوسرا یہ والا لیئر تو دونوں جو لیئر ہیں وہ کس کے بنے ہیں فاسفول لیپڈ مالیکیل کے بنے ہیں اسی وجہ سے ہم ان کو نام دیتے ہیں کہ فاسفول لیپڈ کا مالیکیل ہے اسے بیہیو کرتا ہے بیسک اسکیلی کی دور پر بیہیو کرتا ہے یا اس طریقے سے ایپٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ فاسفول لیپڈ کے دو لیئر سے ٹھیک ہے اب فاسفول لیپڈ کے لیئر کیسے بنتے ہیں وہ فاسفول لیپڈ کے لیئر دیفینیلی فاسفول لیپڈ کے مالیکیل سے بنے ہوں گے فاسفول لیپڈ کے جو مالیکیل سے وہ دیکھیں کس طریقے سے ایک دوسرے کے ارینج ہیں ان کو دیکھتے ہیں اچھا ان کو ارینجمنٹ کو دیکھنے سے پہلے ہمیں فاسفول لیپڈ کے مالیکیل کی جو بیسک اسٹیکچر کو دیکھنا ہوگا جب ہمیں وہ بیسک اسٹیکچر سمجھ میں آئے گی اس کے بعد ہم اس جو نا دیکھتے ہیں ٹھیک تو یہ بن گیا ان کا ہیٹ ہو یہ ہے ڈی 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 ڈ ڈ ڈ ڈ یہ جو مالیکیل ہیں ہمارے پاس اس مالیکیل ایک کو اٹھا کر ہم نے یہاں پہ رکھا ہے اس ایک مالیکیل کو دیکھ ہم ٹھیک تو بیسکلی یہ فاسپو لپیڈ کا مالیکیل ہے ان کی جو بیسک کمپوزیشن ہے وہ بیسک کمپوزیشن دیکھ لیتے ہیں بیسک کمپوزیشن کیا ہوتی فاسپو لپیڈ کے مالیکیل کی اندر تین چیزیں پریزن ہوتی ہیں تو فاسپو لپیڈ کا مالیکیل یہ ہوگی ہمارے پاس فاسپو لپیڈ اور ان کے اندر جو چیزیں پریزن ہوتی ہیں وہ تین چیزیں پریزن ہوتی ہیں یعنی اب ہم فاسپو لپیڈ کے مالیکیل کی کمپوزیشن کی بات کر رہے ہیں کہ یہ فاسپو لپیڈ کا مالیکیل خود کس چیز کا بنائے تو خود تین چیزوں کا بنائے ایک ان کے اندر دو فیٹی ایسیس ہوں گے ان کی کمپوزیشن یاد ہونی چاہیئے دو فیٹی ایسیس ہوں گے ٹھیک ہے اور ایک ان کے پاس گلائسرول کا مالیکیل ہوگا جو ان کے مونومر ہے لپیڈ کے گلائسرول کا مالیکیل ہوگا ایک اور ایک فاسپیڈ گروپ ہوگا ایک کیا ہوگا فاسپیڈ گروپ ہوگیا جس کی وجہ سے ہم انہیں فاسفو لپیڈ کا نام دیتے ہیں کس ایک فاسپیڈ گروپ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ کس طریقے سے ایرینڈ ہے اب جو آپ کو یہ والی جو اسٹیکچر نظر آ رہی ہے یہ کیا ہے اس اسٹیکچر کو ہم نام دیتے ہیں کس کا نام دیتے ہیں اور یہ اسٹیکچر بنی ہے کس کی دو فیٹی ایسیڈ کی بنی ہے کس یہ بنی ہے فاسپیڈ گروپ کی اور اس اسٹیکچر کو ہم نام دیتے ہیں ہیڈ کا دو اینڈ ہے نا یہ مالیکی اس مالیکل کی کتنے اینڈ دو اینڈ ایک اینڈ کو ہم ہیڈ کہتے ہیں دوسرے اینڈ کو ہم تیل کہتے ہیں ٹھیک ہے جو ہیڈ ہے وہ فاسپیڈ گروپ کا بنا ہے جو ٹیل ہے وہ دو فیٹی ایسر کا بنائے اب اس ہیڈ اور ٹیل کو بیچ میں ملانے والا جو مالیکی اس مالیکل کو ہم نام دیتے ہیں گلائس رول کا اس مالیکل کو کہا جاتا ہے گلائس رول اس کو گلائس رول کہا جاتا ہے اب ان کی ارینجمنٹ ہو سو بیسی گلائس رول is the point of attachment between the head and tail are connected through the گلائس رول مالیکل گلائس رول مالیکل الکول کا کمپاون جو کی ہیڈ اور تیل کو کیا کر رہا ہے کنیکشن کا کام کر رہا ہے یا کنیکٹ کر رہا ہے اس فاسفو لپیڈ کے مالیکل کی کمپرائز کریں گے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ان کی اسٹکٹر پھر سے یہ مالیکل بنا لیا ہے فاسفو لپیڈ کا مالیکل اٹھایا یہاں پہ بنایا ہے اس کی بیسک اسٹکٹر کو دیکھنے کے لیے ٹھیک ہے تو ہم ان کی بیسک اسٹکٹر ہم نے دیکھ لی تھی کہ مالیکل دو تیل دکھ رہے ہیں جو کی دو فیٹی ایسٹ کی مل بناتے ہے تو وہ دونوں فیٹیس نمیل کے تیل بناتے ہیں فاسپیڈ گروپ کیا بناتا ہے ہی ہے بناتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ہی کہتے ہیں قدشت یہ کیسکلی یہ فاسکو لپڈ کا جو مالیکل ہے ان کے دو اینڈ ایک ہیڈ دوسرا کیا ہے ٹیل ٹھی کہ تو ہیڈ اور تیل جو کنیکٹڈ ہوتے ہیں وہ گلائیس روڑ کے مالیکل کے تھوڑ کنیکٹڈ ہوتے ہیں یا گلائیس روڑ کا مالیکل ان دونوں کو connect کرتا ہے تو اسی وجہ سے ہم اسے کہتے ہیں point of attachment between the head and tail so question اگر آ جائے کہ the point of attachment between head and tail is glycerol definitely کیا ہوگا glycerol ہی بنے گا ٹھیک ہے تو head کو ہم ایک دوسرا نام بھی دیتے ہیں یہ جو head ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے hydrophilic ہوتا ہے nature کے اندر کیا ہوتا ہے hydrophilic ہوتا ہے nature کے اندر ان کی nature کیا ہوتی ہائیڈرو فیلیک اینڈ کہتے ہیں ہمیں نہیں کیا کہتے ہیں hydrophilic اینڈ اب ہائیڈرو کی مانا کیا ہے ہائیڈرو کی مانا ہے water ہائیڈرو کی مانا کیا ہے water اور فیلیک کی مانا ہے to love to like water اور فیلیک کی مانا کیا بنے گی loving or liking like کرنا love کرنا ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے ہم اسے کیا کہتے ہیں ہم اس مالیپل کو کہتے ہیں ریجن ہے ہائیڈرو فیلک کو یہ ہیں ہائیڈ ریجن جو شامہ ہم کہتے ہیں یہ جو ان آرگینک چیزیں ہوں گی وہ کیا ہوں گی سالیبل ہوں گی یعنی یہ سالیبل ہوگا فار ان آرگینک سبسٹنس سالیبل فار فار موسٹ ان آرگینک سبسٹنس جو ان آرگینک سبسٹنس ہیں وہ کیا ہوں گی سالیبل ہوں گی یا ڈیفیوزیبل ہوں گی یا ان کے طرح ٹرانسفر ہو جائیں گی اس ہیڈ کے طرح ٹھیک ہے تو وارٹر لونگ ہوگا پولر این ہوگا سالی بول ہوگا انورگینک مٹیریل کے لیے یا انورگینک سبسٹنس کے لیے اور اس کے ادھاوہ ان کے اوپر ہیڈ کے اوپر مائنس چار دکھائی دیتی ہے جو کی فاسپیڈ گروپ کی ہے ٹھیک ہے اچھا دوسرا جو ہیڈ ہے جن کو ہم تیل کا نام دیتے ہیں یہ جو تیل ہوتا ہے بیسیکلی یہ ہائیڈرو فوبک ہوتا ہے نیچر کے اندر ہائیڈرو فوبک ہوتا ہے ہائیڈرو فوبک اب ہائیڈرو لفز کی مانا کیا ہے ہائیڈرو لفز کی مانا ہے سیم مانا بنے گی ٹھیک ہے فوبک لفز نکلا ہے فوبیا سے فوبیا کا مطلب ہے فیر فیر کا مطلب ہے خوف کرنا ہیڈ کرنا نفرت کرنا سو ہائیڈرو فوبک اینڈ کا مطلب کیا بنا کہ یہ جو ہوگا وارٹر ہیٹنگ اینڈ ہوگا وارٹر ہیٹنگ اینڈ ہوگا بنے گا وارٹر ہیٹنگ اینڈ ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ دیکھیں گے وارٹر ہیٹنگ ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا نان پولر ہوگا نان پولر اینڈ ہوگا ٹھیک ہے نان پولر اینڈ ہوگا اور اس کے علاوہ ہم کہیں گے کہ یہ سالیبل ہوگا کس کے لیے یا ان چیزوں کونسی چیزیں ان کے اندر سالیبل بنے گی وہ ہوں گی اورگینکس جو سبسٹنس ہوں گی وہ کیا ہوں گی سالیبل ہوں گی اورگینکس سبسٹنس کیا ہوں گی سالی بل ہوں گی یا آسانی سے پاس آؤٹ ہو جائیں گی ٹھیک ہے یعنی یہ جو اٹریکٹ کرتا ہے اورگینک کو یہ انورگینک کو وارٹر لبنگ ہے یہ وارٹر ہیٹنگ ہے یہ پولر اینڈ بنے گا یہ نا پولر اینڈ بنے گا ٹھیک ہے تو ان دونوں پارٹ کے اندر یہ ڈیفرنس ہے اب اس طریقے سے ہم ہیڈ اور پیل کو کننٹ کرتے ہیں گلایس رول کے مالیکل کے ذریعے اب بہت سارے جو فاسپو لپیڈ کے مالیکل اگر ہم ایک ترتیب کے اندر ارینڈ کریں گے تو ایک قسم کا ہمارے پاس کیا بن جائے گا لیئر بن جائے گا جیسے اس طریقے سے یہ ہم نے ایک مالیکل رکھا پھر اس کے ساتھ دوسرا مالیکل رکھا پھر تیسرا مالیکل رکھا پھر چوتھا مالیکل رکھا اس طریقے سے ہم رکھتے جائیں گے تو ایک قسم کا کیا بن جائے گا لیئر بن جائے گا تو بیسیکل یہ ہی لیئر جو بنتے ہیں تو اپوزٹ لیئر بن کے سیل میمبرین کی کیا بناتے ہیں اسٹیکچر بناتے ہیں اب آپ کو دکھائی دے رہا ہے ایک یہ لیئر ایک دوسرا لیئر ہے دونوں لیئر ایک دوسرے سے اپوزٹلی ارینج ہے ایک دوسرے سے اپوزٹ میں ارینج ہے تو اسی وجہ سے تو ہم نے اس کو اسیمیٹریکل اسٹیکچر کہا تھا کہ سیل میمبرین جو ہے اسیمیٹریکل اسٹیکچر ہے کیونکہ دونوں کے لئے جو functionally یا structurally different ہے ایک دوسرے کے opposite کے اندر کیا ہے arrange ہے یعنی آپ کو جو head ملیں گے ان کے جو polar head ہے وہ opposite side پہ arrange ہوں گے کیا ہوں گے opposite side پہ arrange ہوں گے اور ان کے tail کیا ہوں گے middle portion کے اندر یہ important concept ہے کہ ان کے جو head ہوں گے وہ sideways یا periphery پہ present ہوں گے اور ان کے جو tails ہیں وہ tails کیا ہوں گے inside present ہوں گے کیا ہوں گے inside present ہوں گے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ جو layer ہے ایک layer بنا دوسرا یہاں سے layer بنے گا دوسرا اس طریقے سے اگر layer بن رہا ہے ان molecules کا phospholipid molecule کا تو یہ کیا بنائیں گے by layer بنائیں گے by کا مطلب ہے two layers بنائیں گے جو کی two layers in cell membrane کی structure کے اندر کیا ہوتا ہے present ہوتے اور in cell membrane کی structure کا جو diameter ہوتا ہے وہ تقریبا approximate 0.5 nanometer ہوتا ہے 0.5 nanometer ان کا diameter ہوتا ہے یعنی دونوں heads کے بیچ والا بیچ والا جو مفاصلہ ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے اندر جو protein یا molecules ہوں گے ہم نے کہا دو قسم کے protein ہوں گے ایک تو integral ہوں گے دوسرے کون سے ہوں گے دوسرے peripheral ہوں گے یہ جو protein آپ کو دیکھ رہا ہے وہ integral protein ہے جو کی intrinsic کے یا directly incorporated inside to outside present ہے اس طریقے سے inside to outside present ہے تو یہ بنے گا جو protein channel بنائے گا جو کی چیزوں کی منتقلی کے لئے یہ بنائے گا جو چیزیں ان کے اندر آئیں گی یا سیل کے باہر ان کے ثروب کلی جائیں گے ٹھیک ہے دوسرے protein ایسے ہوتے ہیں جو کی inside present ہوتے ہیں یا outside present ہوتے ہیں یا تو inside present ہوں گے یا تو outside present ہوں گے ان کو ہم نے extrinsic protein کا نام دیا تھا وہ کیا تھے extrinsic protein تھے ٹھیک ہے تو ہم نے ان کی پوری cell membrane کی جو structure تھی ultra structure وہ دیکھ لی کہ یہ جو cell membrane ہوئے اس کو open کریں گے تو اس طرح کی structure نکلے گی اگر ان کے ایک molecule کو دیکھیں گے تو اس طرح کی structure دیکھیں گی اور ان کے اندر جو part ہے ان کی nature کیا ہوگی کیا نہیں ہوگی کس چیزوں کے لئے soluble ہو کا کس چیزوں کے لئے insoluble ہو کا وہ سب ہم نے دیکھ لیا ٹھیک ہے اب اسی molecule کو comprise کریں کس کے اندر layer کے اندر ان کے دو layer بنائیں گے دو layer جب بن جائیں گے تو cell membrane کے اندر آئیں گے cell membrane اس دونوں layer سے کیا ہو جائے گی بن جائے گی تو یہ basic structure تھی cell membrane کی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے proteins ان کے اندر جو present ہوتے ہیں membrane protein جنہیں ہم نام دیتے ہیں تو membrane protein دو قسم کے ہوتے ہیں ایک intrinsic اور integral protein جو کی directly incorporated ہوتے ہیں جنہیں ہم channel protein کا نام دیتے ہیں جو کی facilitated diffuse اور دوسری جو molecules directly pass اور نہیں ہو سکتے ہیں ان کو pass out کرنے کے لیے ہوتے ہیں اور جو دوسرے مالکوں ہوتے ہیں وہ peripheral protein ہوتے ہیں جنہیں ہم extensive protein کہتے ہیں جو جو directly incorporated نہیں ہوتے یا تو outside پہ present ہوں گے یا تو inside پہ present ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ دو membrane proteins کے type تھے proteins بھی آگئے پاسپل لپڈ بھی آگیا اب جو last topic ہے وہ ہے cell membrane کا function کے cell membrane کونٹ سا function کرتی ہے basically دوسرے سارے function ہم نے discuss کر لیا اب ایک function ہے جو کی transportation جو کی very important ہے وہ ہم discuss کریں گے اب next کے اندر next portion کے اندر اس ویڈیو کے next portion جو ہوگا ان کے اندر discuss کریں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے پسند آ رہی ہے تو چینل کو subscribe کریں اور ویڈیو کو like کریں اور جو اس ویڈیو کی لنک ہے اس لنک کو آگے شیئر کریں اپنے دوستوں سے ٹھیک ہے شکریہ خدا